بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ایسے مفصل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل آج ہم بات کریں گے جیب خرچ پاکٹ مینی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیب خرچ کیا چیز ہے جیب خرچ سے آسانیہ کے ہیں اور جیب خرچ سے نقصانات کے ہیں اس پہ تھوڑی سی آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جو افراد جیب خرچ سے تانگ ہیں اس کی بھی وجہ کیا ہے جو افراد جیب خرچ نہیں دیتے ہونے کے باوجود اپنی زوجہ کو یا اپنے جو نچلہ طبقہ ہے اس کے کیا نقصانات ہے یہ سب چیزیں آج کھولنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے اس سے کچھ انسانیت کی اصلاح میری اصلاح شاید ہو سکیں ناظرین جیب خرچ پہلے تو اپنے جن میں رکھی گا کہ اس ایک پوزیٹف اقدام کا نام ہے اس ایک پوزیٹف انرجی کا نام ہے جو جب آپ اپنی جیب سے کسی کو ادا کرتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سامنے رشتہ کیا ہے والد ہے والد ہے بہن ہے بھائی ہے اور آپ اس کنڈیشن میں ہے یا آپ اس حالت میں ہے کہ آپ ان کو جیب خرچ دیتے ہیں اور رب نے آپ کو تفیق دی ہوئی ہے کہ آپ ان کو دے سکیں یہ ایک عجیب سا معن ایک عجیب سا ایک کیفیت کا نام ہے جیب خرچ کا اب موصلی گھروں کے اندر جو لڑائیاں یا تنازے بنتے ہیں اس کی بھی وجہ یہ ایک میجر فیکٹر ہے کہ مرد حضرات کئی ہمارے بھائی حضرات وہ جیب خرچ کے معاملے میں ہاتھ ان کا تھوڑا ذرا تنگی ہوتا ہے اور آوائیڈ کرتے ہیں کہ جیب خرچ نہ ہی دیا جائے اپنی زوجہ کو یعنی بی بی کو جیب خرچ نہ دیا جائے اچھا کچھ ہمارے بھائی اتنے چلاک ہیں وہ جیب خرچ کا نام لے کر گھر کا خرچ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہاری ہے تم جس طریقے سے اس کو خرچ کرنا چاہو اور وہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ اس انداز سے انہی اسی جملوں سے بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ سب کچھ تو میرے ہاتھ میں آتا ہے میرے ہاتھ میں پیسے لاکر رکھتی ہے جاتے ہیں اور جناب all in all میں ہی ہوں لیکن end of the month یا end of the year یا end of the جو بھی اس کی وہ عساب کتاب ہے اس میں جب وہ عساب کرتی ہے تو وہ بچاری کو سمجھ نہیں آتی کہ جیب خرچ کون سی تھی اور گھر کا خرچ کون سا تھا پہلے تو اس کی تفریق کرنا بہت ضروری ہے کہ جیب خرچ اس کی ذات کی خرچ کی خرچی کے اوپر ہے جو صرف اور صرف اس کی ذات کا اپنا ایک پرسنل جیب خرچ ہے اس میں اس کی کوئی شیرنگ نہیں ہے کہ بچوں کی یہ چیز لے آئے یا گھر کا صدہ صرف لے آئے یہ ایک الگ method ہے یہاں پر جو جیب خرچ کا concept بنا ہوا ہے وہ گھر کے خرچے کو 90% میری observation ہے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا اب اتفاق کریں مرد حضرات یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جیب خرچ ہے تمہارا اور اصل میں وہ گھر کا خرچ ہوتا ہے اسی کے اندر بل بھی اس نے جمع کرانا ہے بچوں کی فیس کا بھی کرنا اور بھی 3600 بکھیڑے کوئی میمانداری بھی کوئی لیندین بھی کوئی شادی بیعہ بھی جو بھی تقریبات ہیں وہ سب اسی کے اسی کے مت میں آ جاتی اب ایک پرسنلی جیب خرچ ہوتا ہے جو ذات کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ کتنے افراد دیتے ہیں اس کو کتنے نہیں دیتے اچھا کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف جیب خرچ ایک مخصوص کر دیتے ہیں کہ جی انیس سو ساٹھ میں بھی وہی جیب خرچ تھا آج بھی وہی جیب خرچ ہے اب ان کو نہیں پتا ہے کہ جی پٹرول بھی مہنگا ہو گیا یہ بھی مہنگا ہو گیا وہ بھی مہنگا ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں نہیں گرمی ہیں تو پیسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ایک اور کٹیگری بھی مردوں کی ہے کہ وہ پورے ماں وہ پیسے دیتے رہتے ہیں کہ یہ خرچ کی ہیں اور مہنگے کے اینڈ میں وہ کہتے ہیں آلاو بھی کتنے پیسے رکھیں یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہے یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے پیسے جمع کروا کر پھر واپس لے اسی میں کچھ ہماری جو انوسیٹ بہنیں ہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ چلو جی میں جیب خرچ ملتا ہے اور یہ نہیں پتا ہے کہ مہنگے کے بعد جو آپ کے ہزبنٹ ہیں شور ہیں وہ واپس بھی لے لیتے ہیں اب اس موضوع کا دوسرا پہلو جو سب سے خاص ہے اور یہ موضوع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جیب خرچ کے ساتھ احساس ہے ذمہ داری یہ کالر نے بھی کال کر کے بتایا تھا کہ جیس پک تھوڑا سا پروگرام کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کی جو ویجن یا کسی کے اندر کوئی چیز جو دبی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد کھل جائے بعض افعی ہوتا ہے کہ سپینڈ کر دیا جاتا ہے پیسے کو یہ سینڈ کر دیا جائے پیس پیسے کو کہ جی بس پیسے آپ کو دی دیں جی یہ آپ کی جیب خرچ ہے یہ آپ کے گھر کا خرچ ہے اس کے بعد بری اس ذمہ اس فیملی سے اس کمبے سے بچے پڑ رہے ہیں نہیں پڑ رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں بچے کس محول میں پل رہے ہیں یہ بالکل لاعلمی ہوتی ہے صرف یہ دو چیزوں کی ادائیگی کے بعد گھر کا خرچ دے دیا اور جیب خرچ دے دیا اور اپنے آپ کو تمام ذمہ داریوں سے مبرہ سمجھ لیا تو اس طرح بھی سوری نظام زندگی جو ہے یہ بہتر نہیں چلے گا اس میں بھی ہرڈلز آئیں گی محرومی آئیں گی بچے جو ہے وہ فریسٹیشن کا شکار ہوں گے اور ایک دوری جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اور پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک ٹائم میں کہ جی وہ فلان کا والد جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا یا فلان کا جو مذہر ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتی کیونکہ یہ بھی دو کٹگری آتی ہیں کئی پر عورت ارن کرتی ہے اور کئی پر مرد بھی ارن کرتا ہے ہم دونوں کو اس پر فوکس کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو یا اس پرابلم کو ہم پروپرلی طریقے سے اتنا شو کر دیں کہ لوگ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو کم از کم سمجھنا شروع کریں کہ یہ جیب خرچ جو ہے یہ کتنی بیسک چیز ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس جیب خرچ نہ دینے کی وجہ سے گھر کے اندر ایک نیگٹیف انوائرمنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے موسٹلی آپ نے خواتین کے موہ سے یہ لفظ سنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی سائیڈ بزنس کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہیے یا کوئی نہ کوئی ایسا اپنا شغل کرنا چاہیے جس سے ان کی ذاتی ارننگ شروع ہو یہ جب خیال یہ گمان ان ہوتا ہے نا لیڈیز کے اندر یہاں سے گھر کا سینیریو گھر کی نیگٹیوٹی اور برکت جو ہے یہ اب ختم ہونا شروع ہو جاتی اگر آپ کی پاکٹ میں نہیں اگر آپ پاکٹ میں نہیں اپنی زوجہ کو پروپر لیٹکے سے جو ایک مناسب ہے بھلے وہ ہزار ہے دو ہزار ہے چار ہزار ہے یا پانچ ہزار ہے جتنی آپ کا ایک ارننگ ہے اس حساب سے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ کبھی بھی خواہش یہ کبھی بھی چیز پیدا نہیں ہوگی اس سے وہ پوری اٹینشن سے پوری طریقہ کار سے نہیں تو وہ دو سال چار سال چھ سال یا کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر یہ فیلنگ ڈویلپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ اب کوئی ایسا سائٹ پہ ہو کہ میری اپنی ذاتی بھی ارننگ ہونی جائے گی کچھ وہ کہنے سننے والے بھی ہوتے ہیں نا جی زیز دوست بین بھائی کہ تمہیں خرچہ کیا دیا جاتا ہے تمہیں فلان کیا دیا جاتا ہے تمہارا کیا خیال رکھا جاتا ہے یہ گھر خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے اس کو پوزیٹیو طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ جیب خرچ اپنے گھر والی کو دیتے ہیں اور اس کے دینے سے ہم کیا پوزیٹیویٹی انرجی حاصل کرتے ہیں اور اگر ہم نہیں دیتے اور اس کو صرف وہ آسرا ٹونک ہوتا ہے یہ ملتا ہے ایک بزار میں آسرا ٹونک یعنی کہ لارا لپا جس کو کہتے ہیں وہ آسرا ٹونک جو ہے اس کے مقدار ہم کتنی دیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی لائف گزری ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ خموش ہے کسی وجہ سے یا وہ بول نہیں رہی کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ لائف کی کسی فیز میں جتنا اس نے سیف کر کے رکھا ہوئے اندر لاوہ جس ان ایکزٹ کرے گی تو اس ان ہو سکتا ہے کہ پرابلم آ جائے تو یہ پاکٹ منی یا جیب خرچ جو ہے اس کو تھوڑا سا کھولنا ہے میں نے اور آپ نے کوشش میری اور آپ کے یہی ہے اور جتنا پاکٹ منی کو سمجھتے جائیں گے اتنا آپ دیکھئے گا کہ برکت جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی جائے گی ارننگ آپ کی بڑھتی جائے گی اور جتنا آپ اس کو جناب دباتے جائیں گے پیسے کو اور صرف خرچ کا کنٹرول یا گھر کا جو نظام ہے وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چلاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں مرد کو اپنی ارننگ کا پتا ہوتا ہے کہ گھر کا سسٹم یا گھر کا نظام کس طریقے سے چلانا ہے یہاں تو اس میں شیرنگ کرنی چاہیے اپنی ہوم منسٹر کے ساتھ کہ بھی یہ ہماری ارننگ ہے تو اس میں ہم نے اس طرح چلنا ہے وہ پھر ایک ڈیفرنٹ چیز بن جاتی وہ پھر ایک شریکہیات ہے آپ کی ایک لائف پارٹنر ہے پھر اس کے بھی علم میں ہوتا ہے کہ بھی اس کے ہزبنٹ کی ارننگ ہی اتنی ہے تو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تقاضی نہ کریں اور اگر آپ ایک اچھی ارننگ کرتے ہیں اور ارننگ کرنے کے باوجود بھی آپ آوائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس چل رہا ہے اچھا کپڑا بھی پنا دی ہے کھانا بھی کھلا دی ہے تو یہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے اور جب خرچ جو ہے اس کو آپ مبر رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ذرا سوچئے گا آج سوچیں کل سوچیں پرسن سوچیں جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو آپ سوچیں جب آپ پرپر اس کو سوچنا شروع کریں گے پھر شاید جا کے آپ کے علم ہو کہ یہ جیب خرچ نہ دینے کی وجہ سے بیوی کی اٹینشن آپ سے ختم ہو گئی بیوی کی اٹینشن اپنے بچوں سے ختم ہو گئی وہ جو ایک گھر کا اچھا محول ہوتا تھا اب اس کے اندر خلل کیوں آ رہا ہے یہ جیب ناخرج دینے کی وجہ سے اندر ایک نیگٹیو سوچ جو مسٹر شیطان نے ان کر دی ہے اب اس سے وہ پھر کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتے ہیں کہ جی وہ ایک نیگٹیو اقدام شروع ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو پیسہ جو نہیں وہ عموما جانتے ہوں گے کہ یہ آپ افراد کو ایسے یا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کی آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کی جیب سے کبھی پانچ سو نکل جاتا ہے کبھی ہزار نکل جاتا ہے کبھی دو ہزار نکل جاتا ہے تو پھر آپ دھونٹے ہیں ان پیسوں کو وہ کانگ ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اب جس کی ضرورت ہے ضرورت تو اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے تو کیوں نہ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں اس طریقے سے جو پیسہ نکلے گا اس سے بے برکت ہی آئے گی یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا تو آپ ایک کلکولیشن ہی کر لیتے ہیں جتنی بھی آپ کی لیمٹ ہے کہ اتنا پاکٹ منی آج سے میں تیعہ کرتا ہوں یا آج سے میں نیت کرتا ہوں تو رب دیکھیں کہ اس سوچ کو جو آپ کریں گے تو اس میں آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے صرف سوچ کی بات اور جہاں آپ اس چیز کو ڈنائی کریں گے نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی ہر چیز تو پوری میں کرتا ہوں ہر چیز تو میں لا کر دیتا ہوں ہر چیز تو کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں روکا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک آپ کے اندر جذبے کا نام ہے یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں لیکن جیب خرچ جو ہے یہ ایک خاص ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ہو سکتا ہے اس پرام کے بعد کئی میرے بھائی جو ہے وہ مجھ سے خفا ہوں کہ یہ ایک نئی لطف ڈال رہے ہیں یہ ایک نیا جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ حسلہ دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی کی بات ہے اور یہ ایک اوثنٹک بات ہے انرجیٹک بات ہے اور اگر اس کی روایت کے اندر آپ جان کر دیکھیں تو پروپرلی جیب خرچ جو تھا یہ بزرگوں سے روایت ہے کہ یہ دیا جاتا تھا اس کے ایک ہسٹری ہے اتفاق کرنا نہ کرنا ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اوپر چھوڑا جاتا ہے ہمیشہ ہر پروگرام میں کیونکہ یہ پروگرام کوئی بیری لفظ یا میری بات کو حرف آخر نہیں ہے یہ گفتگو ہے روز مررہ کی ابزرویشن ہے ایک روز مررہ کا اس کے اندر جو چیزیں جو ویجن میں آتی ہیں جو چیزیں کلک کے جاتی ہیں جو چیزیں پک کے جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ایز ایٹ اس پیش کر دیتے ہیں باقی فیصلہ سوچنا آپ کا کام ہوتا ہے اب اس کا تیسرا پہلو جیب خرچ کا یہ بڑا خاص پہلو ہے جی اس کو تو اگر آپ پروپرلی سمجھ لیں گے خدا شاید ہے کئی مسائل آپ کے حال ہونا شروع جائیں گے جیب خرچ دینے سے آپ کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے یہ پہلے ایک سوچنا ہے ایک احساس ایک عجیب سرور سی کیفیت آپ نے کسی کو دیا کسی کیا آپ نہیں ہیں آپ کے ساتھ اس کا رابطہ آپ کے ساتھ اس کا معاملہ آپ کے گھر میں اس کا رہنا آپ کے بچوں کا اس کا خیال رکھنا یہ سب چیزیں ہی کاؤنٹ کی جاتی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد جب انرجی کے ساتھ دل سے نیک نیتی سے پاکٹ میں نہیں آپ دینا شروع کرتے ہیں خدا شاید ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس چیز کو شاید سمجھیں گے رب کی طرف سے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب انسان حالات کے تحت معاملات کے تحت اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور جب رب وسائل بھی دیتا ہے اور اس وقت بھی وہ اسی چال پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے کی بس ٹھیک ہے چل رہا ہے ہر چیز چل رہی ہے یہاں سے بھی نظام زندگی خراب ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے ایک اور بیماری ہے بیماری یہ ہے کہ اگر کوئی بچی کسی لوگ گھر سے آئی ہے تو اس کو بار بار جتلایا جاتا ہے بار بار اس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں تو یہ چیز نہیں تھی تو میرے گھر میں یہ چیز یہ سب چیزیں جیب خرچ سے ریلیٹیڈ ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بات کو کسی اور طرف نہیں لے کے جا رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو پک کریں کہ یہ کیا ہے جب جیب خرچ پاکٹ منی کو آپ سمجھ لیں گے اس وقت آپ دیکھئے گا کہ زندگی کے اندر خوشیاں جو ہے وہ کتنی قریب تھی لیکن اس ایرر کی وجہ سے اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کنجوسی کی وجہ سے آپ نے ان خوشیوں کو دور رکھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے نقاط ہوتے ہیں جو انسانیت کی اصلاح کے لیے بہت اور اشد ضروری ہیں باقی آپ کی خوشی ہے آپ کا من ہے آپ کی مرضی ہے اب ہم جیب خرچ کو کسی اور انداز سے بھی بتاتے ہیں اب ایک شخص کی ارننگی نہیں ہے ایک شخص کی ارننگی اتنی ہے